اسلام علیکم guys it's me GM again ایک brand new video میں سب کو welcome دوبھائی آج کی game بہت زیادہ interesting جانے والے کوئی بھی part miss نہیں کرنا آج ہمارے ساتھ آئے ہوتا ہے grand master player دوبھائی fully hard grand master region کی lobby 3 region کے 48 یا 47 میں سے ایک بندہ آیا ہو تھا میں آپ لوگوں کو بعد میں دیکھاؤں گا ابھی صحیح کون سا بند ہے باقی بھائی یہ دو بلیر ہمی اور بلیڈی جو ہے نا یہ random ہے بھائی عمر بھائی اپنے ساتھ جیسا کہ پہلے بتا ہے کافی سارے لوگوں کو کافی ٹائم سے اپنے ساتھ کھیر رہے ہیں پیک کے اوپر ہم لوگوں نے landing کر رہی ہے اور سامنے ایک بندہ ناک پڑا ہے بھائی ایک اور بھی ہے چولو دوسرا بھی ناک ہو گیا چرسی کو یہاں پہ ناک کر رہا ہے چرسی کا kill تو کوئی اور لے گیا ہے لے مل گیا بھائی چرس ڈیڈی کچھ اس طرح کے نام ان کو مار کے پہلا کے لیے ہم لوگوں نے confirm کر لیا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو میں سے بول رہا تھا کوئی ایک بھائی آپ ٹک ٹاک کرو کیونکہ ایک gm86 ٹک ٹاک کرے اور اس کی game next level ہے بہت اچھا کھیلتا ہے اگر آپ وہ ہی ہو تو بھائی اس طرح کے game بھی دیکھاؤ تو عمر بھائی کہنے لگے ہاں بھائی یہ وہ ہی ہے آپ کو game بھی دکھائے گا ٹینشن نہیں لو تو بھائی بلکل آپ کو game بھی دکھائیں گے آج تو ابھی اسے سبسکرائب کر لو یوٹیوب پہ دیکھ رہے کیونکہ اس کے اندر ایم جو ہے نا سیدھا بندے پہ جاتا ہے اور بندہ شو ہوتا ہے یلو کلر کا کافی اچھا سکوپ ہے ایک اور بندہ بھی ہے یہاں پہ کافی اچھا ڈیم ایج لو ٹیم ایڈ نے مار دیا ایک اور ہے لو جی تین بندے گائز جیسے ہم لوگوں نے یہاں پہ ناک اینڈ فینش دیے تو ان لوگوں کو یقین آ گیا ہاں بھائی ریال والا جی ایم ایٹی سکسی ہے اگر یقین نہیں آیا اس ٹائم اور ابھی بھی نہیں آرہا تو ان کو مینچن کر دے کوئی بندہ جانتا ہے اگر بھائی نمبر وان یا نمبر ٹو میں سے ایک پلئر ایسا تھا جس نے یہ گیم نیکس لیول کھیلی ہے بھائی میں تو اس کا فین ہو گیا کیا بندے نے گیم کھیلی تھی کافی اچھے کیلز نکالے تھے انڈ پہ دیکھنا اس بندے نے کتنے کیلز نکالے ہیں ہم سے بھی بھائی دو گنات ہے یعنی کہ جتنے ہم لوگوں نے کیل کرے نہ اس کے ڈبل اس بندے نے کرے ہوئے تھے بھائی اگر کوئی بندہ محنت کر رہا ہے گیم اچھی ہے تو اس کو بھائی کریڈٹ دینا چاہیے بھائی اس بندے کو میں کریڈٹ دے رہا ہوں کافی تگڑا گیم کھیلائے اچھا اس ٹائم کی اوپر یہ بندہ میرے سے بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے لیکن میرے پاس مائیک آئی لیول نہیں تھا تو میری جو باتیں تھی وہ ان کا جواب عمر بھائی دے رہے تھے یعنی کہ کوئی بات میرے متعلق پوچھتے تھے تو عمر بھائی جو ہے ان کا ریپلائی کر رہے تھے میں صرف بھائی گیم پہ فوکس کر رہا تھا مائیک میرے پاس اس ٹائم نہیں تھا اگر کسی بھائی کو بورے لگا ہے تو دل سے معذرت بھائی ہوتا یہ کہ پی سی بھی کھیلتے ہیں تو کئی دفعہ بھائی مائیک آوائلیبل نہیں ہوتا مائیک دوسری جگہ پہ رکھا ہوتا ہے یعنی کال کے موبائل وغیرہ میں سٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آوائلیبل نہیں ہوتا کافی ٹائم یا بھائی بیک گراؤن میں کال چل رہی ہے ڈسکارڈ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھائی اس ٹائم پہ آوائلیبل نہیں تھا باکی لب ہی ہو گیا بھائی ان لب بھائیوں کو بھی اوکی یہاں پہ ایک بندہ ہے جس کو دو سے تین شورٹ پڑھے ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک اب بھی تک لائک نہیں کر رہا تو یہ بھائی جی ام بھائی کے ساتھ زیادتی ہے پلیز گینڈلی لائک کر دینے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بندہ ہے اچھا اٹھ شورٹ ان کی ڈرسنگ ڈاؤن لوڈ نہیں ہے سواج سے آپ لوگوں کو نورمال والی شور ہی ہوگی چلو ناک ایک اور بندہ شورٹ گن لے کیا ہے اچھا اٹھ شورٹ اور بڈی سپری بھی لگا ہے گیا بھائی یہاں پہ پکا ناک ہے دوسرا بندہ چلو گیا بھائی انجیکشن لگا کیا ہے کوئی گھنٹا فائدہ نہیں ہوئے اس بندے کو انجیکشن کا جی ام بھائی کے سامنے نہیں چلنے والے بھائی انجیکشن اگر آپ تین دفعہ چار دفعہ ہوگے تو بھی آپ پٹو گے بھائی بہت ہی گندے طریقے سے ہیٹ بھالا کوئی سین نہیں ہے جس بتا رہا ہوں کہ جی ام بھائی گلت بندے پہ رش نہیں کرنا جی ام بھائی پہ رش کرنے کا سوچنا بھی مت دوبارہ اگر آپ لوگ یہاں پہ اترتے ہو یہ بندوں کے کام چیک کرو بھائی ایک دفعہ مارا ہے اور ان کے اندر جو بولتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوگا وہ مرا نہیں تھا تو یہ لوگ دوبارہ آ گئے تھے ریونج لینے آپ چیک کرو ان کا ریونج کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ گرینڈ ہک کر کے پھانکتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں بھائی جی ام بھائی کا آئی کیو آئی کیو جب 99.9 ہو تو بھائی یہ ہی ہوتا ہے چیک کرو یہ بندہ گرینڈ سے گئے ناک اینڈ فینش دیا ہے اور دوسرا بھی تھا کیونکہ یہ پہلے بھی دو بندے کٹھے رچ کے لیے آئے تھے شورٹ گن لے کے ہم نے ایم پی فورٹی سے بھائی نیبیڑ دیا تھا دونوں کو دوبارہ یہ بندے آئے ہیں ایک تو مار دیا ایک اور بھی ہے ایم پی فورٹی بھائی کا فیوریٹ گن ہے جب یہ ہونا تو بھائی جتنا دور رہ سکتے ہو رہا کرو کیونکہ ایم پی فورٹی کے آگے اب لوگوں نہیں بچ سکتے پاور آف جی ایم بھائی اور پاور آف ایم پی فورٹی جب بھائی دونوں ساتھ ملتے ہیں تو بھائی یہ ہی ہوتا ہے لے میک سیون ٹھوس ٹھوس لے کے آیا ہے بہت ہی خطرناک گن چولو گیا only ایم پی فورٹی کے تگڑے ایڈ شورٹ اور اگین یہ بندہ یہاں پہ ناک اینڈ فینش ہو جاتا ہے ساتھ کے لیے یہاں پہ ڈن ہو چکے ہیں میک سیون اور موسٹرک اور اس کے علاوہ پروزن یہ تین گنے ایسی ہیں میک سیون تو نہیں بولوں گا ٹھوس ٹھوس بولوں گا بھائی یہ لے کے گھس آتے ہیں کہیں پہ بھی تو یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں ان کے علاوہ بھائی کوئی ایسی گن ہے نہیں جس سے آپ کو ڈر لگے یہ بھائی میرے کو تو میک سیون والوں سے بہت لگتا ہے یہ لے کے بھائی گلووال کے اندر گھس آ جاتے ہیں اور ٹھوس 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 ایسے لگائی ہوتے ہیں ہم بندہ کیا بولے ان لوگوں کو پٹ کوئی نے یہاں پہ آپ کے بھائی نے ساتھ کے لیے کا نکال لیے اور اٹھائیس بندے ابھی بھی الائے ہیں کسی نے بھائی نمبر ون کی سپاری لی تھی بٹ اس کو پتہ نہیں تھا جی ایم بھائی بھی اسی سکارڈ کے اندر ہے چل کے دیکھتے ہیں بھائی کون سا بھائی پیدا ہو گیا جس نے ہمارے سکارڈ کی سپاری لی ہے چلیں جی ایک اور بندہ جو کے چھت کے اوپر ہے اوے گیا مسٹر رائم یہاں پہ نوک ہے کافی اچھا بارڈ سپری پرافل کا ایک اور اس کا ٹیم ایٹ بھی اس سائیڈ کے اوپر گلول ڈال کے رش کے لیے آیا تھا بٹ اس نے وہ ٹیلی پورٹ والا کریکٹر لگایا تھا اور سیدھا چھت کے اوپر دوبارہ تھے چلا گیا تھا تو ہم لوگوں نے ان کا کل ضرور کنفرم کر لیا تھا آٹھ کل ڈان تھے اس کے بعد گائز ہم لوگوں نے سیدھا ٹیلی پورٹ یوز کر رہا ہے اور چھت کے اوپر آ گیا تھے مجھے لگ رہا تھا اگر کوئی بندہ اس ڈروپ والی سائیڈ پر ہے تو وہ مرے گا اچھات کے اوپر ہم لوگ آ چکے تھے میڈکیٹ وغیرہ بھی لگا لیتی اور ٹیم ایٹس چیک کرو بھائی تینوں دل والی جگہ پہ بندہ کلیر کر رہے ہیں یہ بندہ نیچے اگین یہ بندہ بھائی کافی اچھے وارڈ سپریے سے نوک ہے ان کے بندل ڈانلوڈ نہیں ہے جو کریکٹر کے بندل ہے نا وہ ڈیفولٹ پہ وہ ہی شو ہو رہے ہوں گے آپ لوگوں کو تو نائن کے لیے یہاں پہ ڈان ہو چکے ہیں سیدھا چلتے ہیں بھائی سیف زون کے اندر اوکے گائز لاسٹ زون چودہ بندی ہے لائیو ایک بندہ اس جگہ پہ ٹیم ایٹس کو تنگ کر رہا تھا اس کو پکڑتے ہیں کدھر گیا بھائی یہ رہا وہ تگڑی مومنٹ کر رہا ہے لو آجے ٹیم ایٹس کو ناک کر رہا ہے بھٹ ہم لوگوں نے اس کو ناک کر دیا آئیشہ نام کا ایک لانڈا تھا یہ آئیشہ نام کی لانڈے بھی ہوتے ہیں یا کریکٹر ان لوگوں نے پتہ نہیں کس کے لیے ہوتے اور نام پتہ نہیں کن کا رکھا ہوتا ہے یہ بھائی گرینہ میں الگ ہی سستے نشے کر رہے ہوتے ہیں تو دس کے لیے ہاں بھائی سب ڈان ہے ابھی بھی بارہ بندے آلائے میں گیارہ سے بارہ یہ گیم کسی بھی صورت میں بویا نہیں چھوڑنا تھا اپنے ساتھ تھے بھائی ٹاپ پلیئرز گرینڈ ماسٹر کے اور یہ لابی کے اندر بھائی ریجن کی پلیئر رہا ہوتے ہیں ابھی دکھانا ریجن کا پلیئر یہ دیکھو کیمپ کر کے بیٹھا اس کا نام جا کے چیک کرنا ریجن کے اندر ہے پتہ ہی نہیں ہے بھائی اس سائیڈ میں بندہ تھا کہ نہیں دو شورٹ اس نے مارے اس کے پاس بھائی کوئی اچھا گن سکین تھا ہے مانیٹڈ سیون کا چیک کرو یہاں پہ بھائی ٹیم ایٹ آ جاتا ہے مجھے کور دے کے ریوائیب ضرور کراتا ہے اتنے میں گلوول وہ توڑ دیتا ہے اور پہلی گولی اگین اس کی مجھے ہی لگتی ہے اگین ہم لوگ یہاں پہ بھائی ناک ہو جاتے ہیں تو بندے نے دو دفعہ ناک کر آئے ٹیم ایڈ بھائی اس کو بہت بہت تگڑے والے شورٹ کر کے ریوائیب اس کو ناک کرتے ہیں عمر بھائی بھی کافی ڈیمج ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ریجن پلیئر کو ہم لوگ ناک اینڈ فینش دی دیتے ہیں تو باقی بچتے ہیں دس بندے لاس دون تھا دس کل ہمارے پاس ڈن تھے اور ٹیم ایٹس نے تقریباً بہت زیادہ کل کر رہے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندہ تھا گائز جس نے ٹوینٹی کلز کر رہے تھے بیس کل وہ دیکھنا ان میں سے کون سا ہے بھائی بہت اچھی گیم کے لیے ٹاپ لابی کے اندر تو دس کل ہمارے تھے اور بیس اس کے تھے اس کے علاوہ عمر بھائی اور ایک اور بندہ تھا جس کے تین تین کل تھے تو ٹوٹل کل اس گیم کے اندر تقریباً چھتیس کل کر رہے تھے چھتیس کل کر رہے تھے تھرٹی سکس کل گرانڈ ماسٹر کی لوبی میں ہمارے سکورڈ نے یہ کافی اچھی بات رہی ہوتی ہے حالیٰ کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بہت زیادہ کر رہے تھے تقریباً پچاس یا باون کا اپنا ریکارڈ ہے اس گیم کے اندر میں نے چوبیس کر رہے تھے اور حبیب نے تقریباً سترہ اٹھانہ اس نے کر رہے تھے ٹیم ایٹس نے بھی کافی اچھے کر رہے تھے ٹیفٹی ٹو کلز کا ہائیس ریکارڈ ہے اپنے پاس ابھی بھی وہ ویڈیو بھی شاید نیچے اپلوڈ ہوگی بی آر رہنک کا میز تھا اگر نہیں دیکھی تو وہ بھی نیچے ہی جا کے دیکھ سکتے ہو عمر بھائی کو یہاں پہ ایک بندہ ناک کرتا ہے جس کو ہم لوگ بعد میں ریوائیب کراتے ہیں باٹھ یہ عمر بھائی زون میں ہی مر جاتے ہیں تو میں نے کابویا لینا ہے تو زون میں ہی پہنچتے ہیں سامنے ایک بندہ ہے جس کو ہم لوگ انہیں ڈیمیج ضرور کر رہا ہے ہم ہی بھائی جو ہے نا یہاں پہ ٹیلی پور لگا کے سامنے کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ رش کریں ٹوٹل ہمارے علاوہ دو ہی بندے آلائیو تھے چلو ایک بندہ تو لٹرلی یہاں پہ ایک گولی سے بچ جائے ایک بندہ ناک ہے اور اب بچ جائے ایک بندہ اگر اس کو مارتے ہیں تو بویا ہو جائے دونوں ناک اور اس کے ساتھ گائز یہ والا گیم بویا ہو چکے میں آپ لوگوں کو اس بندے کا نام ریجن میں دکھاتا ہوں اور اس گیم کے کلز بھی دکھاتا ہوں کتنا پلس ملا ہے وہ بھی اچھا گائز یہ چیک کرو بیس کل ٹیم ایڈ نے دس سامنے اور باقی تین تین ان لوگوں نے کرے ہیں ٹیم ایڈ سے اور پلس جو ہوئے 32 کا ہوئے یہ بندہ 44 نمبر پہ بیٹھا ہے جو اپنی گیم میں ابھی کی ٹائم آیا ہوا تھا تو پولی ریجن کے لوگوں میں ویا کر آ دیا سبسکرائب کر دینا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو ٹی ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو لائک اینڈ ریپوس ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں